اسلام علیکم بیوان میں حفظ شام بھلی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے امریکہ اور کینڈا کا بارڈر ایک دور سے ایک ساتھ لگتا ہے اور پچھلے دنوں مجھے امریکہ سے کینڈا جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے سفر کا ذریعہ جو ہے وہ کار استعمال کیا یعنی بائی روڈ امریکہ سے کینڈا گیا میں اور اگر آپ امریکی شہری ہیں یا آپ کے پاس امریکی گرین کارڈ ہے تو آپ کو کینڈا جانے کے لیے کسی قسم کے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح امریکہ کے ساتھ ایک اور ملک میکسی کو اس کا بھی بارڈر لگتا ہے اور امریکی شہری یا امریکی گرین کارڈ ہولڈر کو میکسی کو جانے کے لیے بھی کسی قسم کے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ یورپی یونین یا یورپی جو کنٹریز ہیں یورپی ممالک ہیں تقریباً میرا خیال ہے کوئی پچیس چھبیس کے قریب بنتے ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے شہری ایک دوسرے کے ممالک میں بغیر ویزے کے آ جا سکتے ہیں جیسے اگر آپ ایک یورپی ملک کے شہری ہیں تو آپ کو دوسرے یورپی ممالک جانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ سب دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال اگرہ کہ اگر یورپی ممالک ایسے کر سکتے ہیں اگر کینڈا اور امریکہ ایسے کر سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اختلافات اس حد تک نفرت کی بنیاد پر کیوں ہیں کہ ان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ویزا فری پالیسی اپنا کے نہیں آ جا سکتے اس کے علاوہ ایک دوسرے کے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاب نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تو میرے نزدیک تو اس کی وجہ جو ہے جو مجھے لگتی ہے وہ تو یہی ہے کہ دونوں طرف سے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو وہاں کے کچھ جو انتہاب سند قسم کی سیاستدان ہیں یا انتہاب سند قسم کے جو مولوی یا پندت وہ شاید مذہب کی بنیاد پر دونوں ممالک کے لوگوں کو اچھی باتیں اڈابٹ کرنے میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر برطانیہ نے جب کیا اس کو تقسیم کیا بریسگیر کو تو انڈیا اور پاکستان کے دو ٹکرے کر دی گئے وہ بھی شاید مغربی طاقتیں جو ہیں جیسے برطانیہ یا کوئی اور اس طرح مغربی طاقت وہ بھی شاید یہ نہ چاہتے ہوں کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں کیونکہ اگر یہ دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ ویزا فری پالیسی اپنا کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نوکریوں کا تبادلہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو شہری ہیں وہ آ جا سکیں اور اچھے پیغام کے ساتھ آئیں نفرت پھلانے کے لیے نہیں کوئی دہشت گردی یا انتحاب سندی پھلانے کے لیے نہیں اچھے پیغام کے ساتھ آئیں تو میرا خیال ہے کہ ان دو ممالک کو پوری دنیا کے دوسرے ممالک ان کی شاید اتنی زیادہ ضرورت نہ پڑے اور اگر ضرورت پڑے بھی تو یہ دونوں ممالک دنیا کے دوسرے ممالک کو لیڈ کریں تو اب اس سلسلے میں ہماری جو حکومتیں ہیں ہمارے جو مصبت ذہن رکھنے والے جو لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں جو مقتدر جو خلقے ہیں جو اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان دو ممالک کو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار رواداری کو فروغ دے کے ساتھ لے کے چلیں اور ہماری جو آپس میں نفرتیں ہیں ان کو ختم کر کے ہم آگے بڑھیں تو اس سے ہم جہاں اپنے پورے ایریے میں اپنے پورے ان دو ممالک میں پورے خطے میں غربت کم کر سکتے ہیں بروزگاری کم کر سکتے ہیں اس سے ہم اس نفرت اور جو اس طرح کی انتحاب سندی ہے اس کو بھی کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے تو میرا آخر میں یہی اس پہ ذہن ہے اور یہی میرا سوال ہے کہ اگر دوسرے ممالک جو اس طرح کر سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے برطانیہ اور جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک جو اب بھی ایک دوسرے کے بہت زیادہ دوست ہیں کبھی ایک دوسرے کے جاننی دشمن تھے ورلڈ وارڈ ٹور جو دوسری جنگہ زیب ہیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہیں اسی طرح اس بات کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جی زبان ملتی ہے وہ انگلیش بولتی ہیں جبکہ جرمنی اور انگلنٹ کی تو زبان بھی نہیں ملتی صرف کینڈا اور امریکہ ان کی زبان آپس میں ملتی ہے انگلیش ہے جرمنی اور انگلنٹ کی تو زبان بھی مختلف ہے اور اس طرح انڈیا اور پاکستان کی تو زبان بھی ایک ہے اور انڈیا میں بھی مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد ہے اگر آپ مذہب کو بھی ہم نے دیکھنا ہے تو اگر ہم ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ ہے جن کو لوگوں کا احساس ہے اور جن کو مصبت طریقے سے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ آگے بڑے ان کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچیں اور آپس کے جو ان کی تنازعات ہیں چاہے مسئلہ کشمیر ہے یا اس طرح کے دوسرے جو ایشیوز ہیں ان کو بیٹھ کے حل کریں اور لوگوں کے لیے ان کو حل کریں اور آپس میں اس طرح کی کوئی فضاء قائم کریں جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکے کھتے گا بصورت دیگر جنگ تو کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے اور جنگ کا آخر تباہی ہے اور غربت میں اضافہ اور بھروزگاری میں اضافہ اور نفرت میں اضافہ میں تو آج اتنی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دوسرے ممالک آپس میں مصبت طریقے سے ایک دوسرے قصہ چل کے آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح یہ ممالک بھی مصبت طریقے سے ایک دوسرے قصہ چل کے آگے بڑھیں آج کے لیے اتنی امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ مختصر ولاگ بھی پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ